اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعت ليس لوقعتها کاذبة خافضت رافعت اذا رجت الارض رجا و بستت الجبال بسا فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْ بَسَنْ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسًا یہ سورہ واقعہ ہے بھئی اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی واقع ہونے والی جب واقع ہوگی واقع ہونے والی یا یوں ترجمہ کر لیجئے واقعہ جو ہے نام ہے قیامت کا کہ اذا وقعت الواقعہ تو جب قیامت واقع ہوگی یا با محاورہ ترجمہ یوں کر لیجئے اذا وقعت الواقعہ جب ہونے والی ہو پڑے گی لیسا لوقعت ہاں قاذبہ نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے کے لیے قاذبت کو جھٹلانے والا اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا اذا وقعت الواقعہ تو لیسا لوقعت ہاں قاذبت جب ہونے والی ہو پڑے گی تو اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا اس وقت تو دنیا میں لوگ جھٹلاتے ہیں لیکن جب قیامت واقع ہو جائے گی جب اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا اذا وقعت الواقعہ تو لیسا لوقعت ہاں قاذبہ جس وقت ہونے والی ہو پڑے گی تو اس کے ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا خافضت رافعہ تن خافضتن پست کر دینے والی ہوگی جھکا دینے والی ہوگی رافعہ تن بلند کرنے والی ہوگی قیامت کچھ لوگوں کو جھکا دے گی جو جابر و متقبرین ہیں اور کفار ہیں ان کو زلیل کر دے گی جھکا دے گی پست کر دے گی جہنم میں بھئی اور جو مومنین ہیں ان کو رافعہ تن بلند کرنے والی ہے جنت میں بھئی خافضت رافعہ تن جھکانے والی ہے بلند کرنے والی ہے اِذَا رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّةِ رَجَّةِ اَرُجُّ کے معنی ہلانے کے حرکت دینے کے جھنجھوڑنے کے اِذَا رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّةِ جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا جب زمین کو ہلایا جائے گا رجَّةِ مَقْهُولِ مُطْلَقِ ہے وَئِي مَقْهُولِ مُطْلَقِ اسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیعل کے معنی میں ہوتا ہے ضرب تو ضربن وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةِ بَسَّةِ اَبُسَّةِ تو معنی ہوتے ہیں ٹُکڑے ٹُکڑے کرنے کے وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةِ اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ اِذَا رُجَّةِ الْأَرْضُ رَجَّةِ وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةَةِ جس وقت زمین کو ہلایا جائے گا یا یوں ترجمہ کریں جس وقت زمین پر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَسَّةِ حَبَاءً ان کہتے ہیں غُبَار کو بھئی غُبَار باریک گرد جو ہے باریک گرد غُبَار مُنْبَسْتُن کا معنی ہے بِکھرہ ہوا پراغندہ منتشیر بھئی مُنْبَسْتُن کا کیا معنی ہے پراغندہ منتشیر بِکھرہ ہوا بھئی فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَسَّةَ تو وہ بِکھرہ ہوا غُبَار ہو جائیں گے جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ بِکھرہ ہوا غُبَار بن جائیں گے سرجمہ سمجھ میں آیا بھئی جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو وہ بِکھرہ ہوا غُبَار ہو جائیں گے بِکھرہ ہوا غُبَار بن جائیں گے وَكُنْ تُمْ عَزْوَاجًا سَلَاثًا اور تم تین گروہ ہو جاؤگے تو کانا بمانے سارا کے ہے بھئی فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَثًا یہاں بھی کانا کس معنی میں ہے سارا کے معنی میں اور وَكُنْ تُمْ یہاں بھی کانا کس معنی میں سارا کے وَكُنْ تُمْ عَزْوَاجًا سَلَاثًا اور تم تین قسم کے ہو جاؤگے ازواج جمع ہے زوج کی اور زوج کا ایک معنی قسم کے بھی آتے ہیں پہلے بیان ہو چکا بھئی یا کانا کو اپنی معنی میں رکھیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَسَّا تو وہ بکھرا ہوا غبار ہوں گے وَقُنْ تُمْ عَزْوَاجًا سَلَاسًا اور تم تین قسم کے ہو گے فرق سمجھ میں آیا بھئی ایک میں ترجمہ کیا تین قسم کے ہو جاؤگے اور ایک ہے تین قسم کے ہو گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا مَيْمَنَا کہتے ہیں دائیں طرف کو یہ یمین سے ہے یمین سے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا پس دائیں طرف والے دائیں جانب والے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا یہاں آگے یہ بیان ہوگا قیامت کے دن لوگ تین قسم کے ہوں گے بھئی کچھ تو مقربین ہیں جن کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا اپنی بے انتہا نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو خاص مقام نصیب کیا ہوگا وہ مقربین ہیں اور ایک عام مومنین ہیں وہ دائیں طرف والے ہیں جو آرش کے دائیں طرف ہوں گے اور نام اعمال ان کو دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا اور فریشتے ان کے پاس دائیں طرف سے آئیں گے اور جو کفار ہیں وہ بائیں جانب والے جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فریشتے ان کے پاس بائیں طرف سے آئیں گے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ 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 الْمَ والصابقون یہ وہ مقربین اور سبقت لے جانے والے حی ہیں والصابقون اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے اور سبقت لے جانے والے حی ہیں اولائک المقربون یہی لوگ مقربین ہیں ف 있잖아요 جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے سلطم من الاولین وقلیل من الاخرین سلطم کہتے ہیں بڑی جماعت کو بھئی سلطم من الاولین بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے ہوں گے باد والوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے ہوں گے باد والوں میں سے پیچھے والوں میں سے مقربین کے بارے میں بتلایا گیا سابقون کے بارے میں کہ پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اور پچھلے لوگوں میں یعنی بعد والوں میں ایک چھوٹی جماعت تھوڑے لوگ ہوں گے اب اس سے کیا مراد ہے بعض مفسرین اس طرف گئے کہ پہلے لوگوں سے مراد گزشتہ انبیاء اور ان کے صحابہ وغیرہ مراد ہیں اور اولیاء اور پچھلے لوگوں سے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے بعض مفسرین اس طرف گئے یعنی مقربین کے اندر زیادہ تر زیادہ تر پچھلے امتوں کے لوگ ہوں گے اور کم ہوں گے اس امت کے لوگ بھئی کیوں پچھلے امتوں کے لوگ زیادہ کیوں ہوں گے اور اس امت والے کم کیوں ہوں گے تو کہتے ہیں وجہ یہ کہ باقی سارے انبیاء مل گئے تو تعداد بہت بڑھ گئی اور پھر ہر ایک کے صحابہ اور اولیاء تو ان کی تعداد زیادہ ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہیں تو ان کے صحابہ کی تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے اور اولیاء کی یہ بعض مفسرین اس طرف گئے لیکن راج تفسیر یہی ہے کہ اس سے اسی امت کے لوگ مراد ہیں بھئی اسی امت کے لوگ مراد ہیں اسی امت میں جو پہلے لوگ ہیں یعنی صحابہ اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو قریب لوگ ہیں ان میں مقربین زیادہ ہوں گے اور جو دور کے زمانے والے ہیں ان میں سے کم ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے تھوڑے ہوں گے یعنی ان کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے معنی سمجھ میں آیا بھئی علم ہوا دوسری تفصیر جو راجع ہے اس کے مطابق یہ سلط من الاولین یہ بھی اسی امت والے مراد ہیں اور قلیل من الاخرین بھی اسی امت والے مراد ہیں بھئی اسی امت والے کہتے ہیں قیامت کے دن مومنین ہی ایک صوبیت صفحیں ہوں گی ایک صوبیت صفحیں اور اس میں سے اسی صفحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی جبکہ باقی تمام انبیاء کے ماننے والے جو ہیں ان کی چالیس صفحیں ہوں گی بھئی ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے اور تھوڑے سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے علی سرور موزون سرور جمع ہے سریر کی تخت کو کہتے ہیں موزون جن کو سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو وہ تخت جن کو کس سے بنا گیا ہو سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو اور ہیرے جواہرات اس پر جڑے ہوں بھئی تو یوں کہیں جڑاؤ سخت بھئی جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوں سونے کی تاروں سے بنا گیا ہو جڑاؤ سخت پر ہوں گے متقیئین علیہ متقابلین اس حال میں کہ سکیئہ لگائے ہوئے ہوں گے ان پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے یعنی اس سرطیب سخت لگے ہوں گے کہ کسی بھی کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی آمنے سامنے ہوں گے متقیئین علیہ متقابلین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان سختوں پر متقابلین آمنے سامنے ہوں گے یطوف علیہ ولدان مخلدون یطوف علیہ ان پر چکر لگائیں گے ولدان مخلدون ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے خلود سے ہے خلود سے ہمیشہ رہنے والے لڑکے ان پر چکر لگائیں گے یعنی وہ جو خادم ہیں وہ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے بھئی یعنی کہ پھر بڑے ہو جائیں بلکہ اسی طرح رہیں گے ہمیشہ یطوف علیہ ولدان مخلدون چکر لگائیں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے بی اقواب اقواب جمع ہے کوب کی اور کوب کسے کہتے ہیں یہ پہلے بیان ہو چکا بغیر دستے کا جو پیالہ گھلاس وغیرہ ہے اس کو کوب کہتے ہیں اور اقواب جمع ہے عبریق کی عبریق وہ جو دستے والا ہے دستے والا برطن جیسے جیسے خوزہ ہے جیسے چینک ہے جیسے جگ ہے جس کا دستہ ہوتا ہے وَقَأْسِمْ مِمْمَعِن قَأْس کہتے ہیں شراب کا جام بھئی اور یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ قَأْس شراب کے جام کو اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ لبالب بھرا ہوا ہو بھئی مَعِن بھئی مَعِن مَعِن کا معنہ ساف بھئی ساف ساف سسفے اور اسی طرح معین کا معنہ ہے بہنے والی معین کا کیا معنہ بہنے والی جی تو ترجمہ یوں ہوگا یَتُوْفُ عَلَيْهِم وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَقْوَابِ وَعَبَارِيْقَ وَقَأْسِم مِمَّاعِينَ اور چکر لگائیں ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے گلات اور جگ اور ساف شراب کے بھرے ہوئے جام لے کر معنہ سمجھ میں آگیا بھئی چکر لگائیں گے ان پر وہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے یعنی وہ جو ان کے خادم ہوں گے کس چیز کے ساتھ کیا چیز لے کر چکر لگائیں گے اقواب وہ پیالے یا وہ گلاس اور وہ جگ یا وہ سراحی جو ہے دستے والی گلاس اور دستے والی سراحیاں اور ساف شراب کے بھرے ہوئے جام یہ لے کر ان پر چکر لگائیں گے بی اقواب واباریق وقعت من معین گلاس اور سراحیاں اور شراب ساف شراب کے بھرے ہوئے جام لے کر لا یصدعون عنہ ولا یمزفون صدع صدع سے ہے صدع سردرد کو کہتے ہیں بھئی سردرد کو لا یصدعون اس سے ان کو سردرد نہیں ہوگی لا یصدعون عنہ ان کے انہیں سردرد نہیں ہوگی عنہ اس شراب سے وَلَا یُنزفون اور نہ ان کے ہوش اڑھیں گے اور نہ ان کے ہوش اڑھیں گے دنیاوی شراب جو ہے اس میں کئی خرابیاں بھئی کہتے ہیں اس کا ذائقہ بڑا کڑوا ہوتا ہے اس کے پینے کے بعد انسان کو خیع آتی ہے الٹی آتی ہے اس کی وجہ سے انسان نقشہ انسان کو چڑھتا ہے اسے اپنا ہوش نہیں رہتا اور اس کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے تو جنت کی شراب میں ان میں سے کوئی خرابی نہیں ہوگی لا یصدعون عنہ وَلَا یُنزفون نہ تو اسے ان کے سر میں درد ہوگی نہ تو اسے سردرد ہوگا وَلَا یُنزفون اور نہ اسے وہ مدھوش ہوں گے وَفَا کے حَتِن مِمَّا يَتَخَيَّرُون وَفَا کے حَتِن قصہ عطف ہے اقواب ان پر وہ لڑکے وہ جو خادم ہیں کیا لے کر گھومیں گے وَفَا کے حَتِن اور حل لے کر مِمَّا اس قسم میں سے يَتَخَيَّرُون جس کو وہ پسند کریں گے اس قسم کے پھل لے کر ان پر وہ لڑکے چکر لگائیں گے جس کو وہ پسند کریں گے وَلَحْمِ طَيْرِن اور پرندوں کا گوش مِمَّا يَشْتَهُون اس قسم میں سے يَشْتَهُون جس کو ان کے جی چاہیں گے وَفَا قِحَتِن مِمَّا يَتَخَيَّرُون وَلَحْمِ طَيْرِن مِمَّا اَشْتَهُون اور پھل لے کر اس قسم کے جنہیں وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوش لے کر اس قسم جس کو ان کے جی چاہیں گے وَحُورٌ عِيْنٌ اور ان کے لئے پھوریں ہوں گی پھور حورا کی جمع اور عین عینہ کی جمع حورا کسے کہتے ہیں وہ عورت جس کے آنکھوں کی سفیدی خوب سفید اور سیاہی خوب سیاہ ہو اور عین عینہ کی جمع عینہ وہ عورت جس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں بھئی وَحُورٌ عین اور بڑی آنکھوں والے خوریں ہوں گی قَعَمْصَالِ لُؤْلُؤِ المَقْنُون لُؤْلُؤ مُوتِ بھئی مقنون چھپائے ہوئے قَعَمْصَالِ لُؤْلُؤ المقنون چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح چھپائے ہوئے موتیوں ان کے لئے بڑی آنکھوں والے خوریں ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی جیسے چھپائے ہوئے موتی جیسے موتی چھپا کر جو رکھا گیا ہو اس پر ذرہ برابر گرد وغیرہ نہیں ہوتی خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا ہے اسی طرح وہ خوریں ہوں گی جزائن بما کانو یعملون بطور جزا کے جو وہ عمل کیا کرتے تھے لا يسمعون فیہا لغو ولا تاسیما نہیں سنیں گے فیہا اُف جنت میں لغو بہودہ باتیں ولا تاسیما اور نہ گناہ میں ڈالنے والی باتیں لا یسمعون فیہا لغو ولا تاسیما نہ تو اس میں بہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی باتیں اللہ قیل سلام سلام مگر یہ بات سلام ہے سلام ہے یعنی ہر طرف سے سلام ہی سنیں گے پوروں کے پاس آئیں گے تو سلام سنیں گے خادم گزر آئیں گے تو سلام کریں گے فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے اور سب سے بڑھ کر رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا اللہ قیل سلام سلام تو نہ اس میں کوئی گناہ بہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات مگر یہ بات کہ سلام ہے سلام ہے یعنی ترجمہ کر رہے ہیں اللہ قیل سلام سلام مگر سلام ہی سلام کی بات ہوگی سلام ہی سلام کی بات سنیں گے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اور داہینی طرف والے یہ تو پہلے بیان ہوا سابقون کا یعنی مقربین کا اب عام مومنین وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اور داہینی جانب والے مَا اَصْحَابُ الْيَمِينَ کیا ہیں داہین جانب والے تو یہ جو استفہام ہے یہ ان کی عظمت بتلانے کے لئے عظمت کے طور پر تو لہٰذا بعض نے اس کا بامحاورہ یہ ترجمہ کیا وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اِمَا اَصْحَابُ الْيَمِينَ اور داہینی جانب والے تو کیا کہنے داہینی جانب والوں کے تو کیا کہنے داہینی جانے کو آلوں کے فِي صدر ِ�' مَخزود صدر کہتے ہیں بیری کو مَخزود جس کے کانٹے دور کیے گئے ہوں کانٹے ختم کیے گئے ہوں فِي صدر مَخزود بغیر کانٹوں کی بیری میں مخزود کا کیا معنی جس کے کانٹے دور کیے گئے ہوں ختم کیے گئے ہوں حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں بیری ہوگی بیری اس میں تو کانٹے ہوتے ہیں تو کوئی اتنی نفع کی چیز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ نے یہ نہیں ذکر فرمایا ساتھ مخضور کہ وہ بغیر کانٹوں کے ہوں گی ان کے کانٹے دور کر کے ان کی ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیے جائیں گے ان پر اور ایک ایک پھل کے اندر بہتر بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے اور ان میں سے کوئی ایک ذائقہ بھی دوسرے ذائقے کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہوگا بھئی تو جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ جو دنیاوی چیزوں کے ساتھ نام کی مشابہت آپ دیکھتے ہیں جیسے یہاں دنیا میں ایک بیری ہوتی ہے تو جنت میں بھی بیری کا لفظ ذکر کر دیا گیا وہاں بھی بیری ہوگی تو اس کو دنیاوی درختوں یا ان چیزوں پر خیاس نہیں کیا جا سکتا بھئی یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے بھئی فی صدر مخضود بغیر کانٹوں کی بیری میں ہوں گے وَطَلْحِن مَنْزُود تَلْحُن کہتے ہیں کیلے بھئی تَلْحُن کیلے مَنْزُود تَهْ بَتَهْ لَگے ہوئے فوق زیادہ بھئی لدے ہوئے وَطَلْحِن مَنْزُود اور تَهْ بَتَهْ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے وَظِلِ مَمْدُود ظِل سائے کو کہتے ہیں مَمْدُود لمبا کیا ہوا وَظِلِ مَمْدُود اور لمبے سائے میں ہوں گے جنتی کس میں ہوں گے لمبے سائے میں ہوں گے اتنے لمبے سائے اتنے بڑے سائے کہ ایک سوار تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر سو سال تک اس کو دوڑاتا رہے تو اس کے سائے میں سے نہ نکل سکے بھئی تو وَظِلِ مَمْدُود اور جنتی کس میں ہوں گے دائیں ہاتھ والے لمبے سائے میں ہوں گے بعض علماء نے اس کا با محاورہ بڑا پیارا ترجمہ کیا وَظِلِ مَمْدُود اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے سمجھ میں آیا ممدود کا معنی ہے نا لمبے تو اس کا کیا معنی کر دیا دور تک پھیلے ہوئے وَظِلِ مَمْدُود اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے وَمَا اِمْ مَسْكُوب مَسْكُوب بَحَایہ ہوا جس کو بہایا جائے زمین پر وَمَا اِمْ مَسْكُوب اور بَحَایہ ہوئے پانی میں ہوں گے یعنی بہتے پانی میں ہوں گے کس کے اندر ہوں گے وہ اصحابِ یمین بہتے پانی میں ہوں گے وفا کے ہتن کثیرتن اور ایسے پھلوں میں کثیرتن جو کثیر ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے تو اصحابِ یمین جو ہیں ایسی بیریوں میں ہوں گے جو بغیر کانٹوں کے ہوں گے ایسے کیلے جو تہ بتہ ہوں گے ان میں ہوں گے اور لمبے سائیوں میں اور بہتے پانی میں وفا کے ہتن کثیرتن اور بکسرت پھلوں میں ہوں گے یہیوں ترجمہ کر لیں وفا کے ہتن کثیرتن اور دھیروں پھلوں کے میں ہوں گے لا مقتوعات ولا ممنوعات وہ ختم نہیں ہوں گے مقتوع ختم کیے ہوئے یعنی منقطع ہونے والے وہ پھل ایسے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے بھئی دنیا کے پھل وہ تو خاص موسم کے اندر پھل ہوتا ہے موسم گزرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے کہ ختم ہو جائیں ولا ممنوعات اور دنیا کے پھل ان سے تو لوگ روکتے ہیں روک ٹوک کرتے ہیں نہیں توڑنے دیتے اپنے پھلوں کو جنت کے اندر بھئی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لا مقتوعات ولا ممنوعات نہ تو وہ ختم ہونے والے ہوں گے اور نہ روک ٹوک ہوگی ان سے وفروش مرفوعہ اور بلند بچھونوں میں ہوں گے وفروش مرفوعہ فروش بچھونے مرفوعہ بلند اور بلند بچھونوں میں ہوں گے اور دائیں ہاتھ والے جو ہیں بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے اور تہ بہ تہ کیلوں میں اور دور تک پھیلے ہوئے سائوں میں اور بہتے پانی میں اور دھیروں پھلوں میں ہوں گے جو لا مقتوعات ولا ممنوعات جو نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ان سے روک ٹوک ہوگی وفروش مرفوعہ اور اونچے بچھونوں میں ہوں گے بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے بے شک ہم نے انہوروں کو پیدا کیا ہے یعنی خاص انشاء پیدا کرنا یعنی خاص طرح پر پیدا کرنا ہم نے ان کو خاص طور پر پیدا کیا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے ان کی پیدائش ولادت کے ذریعے نہیں ہوئی ہم نے ان کو کیا کیا ہے پیدا کیا ہے پس ہم نے بنایا ان کو باکرہ ابکار جمع ہے باکرہ کی بھئی ہم نے ان کو کیا بنایا باکرہ بنایا کماریاں بنایا کہتے ہیں خوریں جو جنتی خوریں ہیں اور اسی طرح جو دنیا میں انسان کی بیوی ہو مومنہ ہو تو دنیاوی عورتوں کو ان خوروں سے بھی بڑھ کر اللہ حسن و جمال نصیب فرما دیں گے جو ایمان والیاں ہیں اور یہ جو ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو کماریاں بنایا بھئی کہ کماریاں ہوں کہ دنیا کے عورت جو ہے کماری ہے ایک مرتبہ کمارپن ختم ہوتا ہے پھر نہیں آسکتا لیکن جنتی عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے خاون جب بھی ان کے پاس آئیں گے ان کو کمارا ہی پائیں گے بھئی تو ان کا کمارپن کبھی ختم نہیں ہوگا فجعلنا ہن ابکارا پس ہم نے ان کو کماریاں بنایا عوربا اترابا عورب جامع ہے عاروب کی عاروب وہ بیوی جو خاون کو بڑی محبوب ہو جس سے خاون کو بڑی محبت ہو اسے کیا کہتے ہیں عاروب کہتے ہیں تو وہ عاروب ہوں گی یعنی خاونوں کو بڑی محبوب ہوں گی اترابا اتراب جامع ہے تیربون کی اور تیربون کہتے ہیں ہم عمر کو بھئی ہم عمر کو تو اترابا ہم عمر ہوں گی یا تو اس کا یہ معنی کہ وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی وہ جو خوریں اور بیویاں ہوں گی وہ کیا ہوں گی آپس میں ہم عمر ہوں گی یا یہ معنی کہ وہ خاوندوں کی ہم عمر ہوں گی اور جنتی جو ہے جنت میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے یہ جو بدن پر بال ہیں یہ نہیں ہوں گے ختم ہوں گے جائیں گے بھئی اور تیسیس سال تیس یا تیسیس سال کی عمر ہوگی جنتی کی جس حالت پہ ان کو اللہ پیدا کریں گے اور ہمیشہ پھر اسی حالت پر رہیں گے کیونکہ یہ جوانی کی پختگی کا زمانہ ہے تیسیس سال کی عمر اور ساٹھ ہاتھ ساٹھ زرع ان کا قد ہوگا بھئی اور داڑی نہیں ہوگی بھئی اور ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے عروبا اترابا خاوندوں کو محبوب ہوں گی ہم عمر ہوں گی لی اصحاب الیمین کس کے لیے دائیں جانک والوں کے لیے سلط من الولین و سلط من الاخرین ایک بڑی جماعت ہے پہلے لوگوں میں سے اور ایک بڑی جماعت ہے پچھلوں میں سے یعنی باد والوں میں سے بھئی مقربین کے اندر تو پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اور باد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے جبکہ اصحاب الیمین کے اندر پہلے لوگوں میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی اور سچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی و اصحاب الشمالی ما اصحاب الشمال اور بائیں جانے والے ما اصحاب الشمال بائیں جانے والے کیا ہیں فی سموم و حمین سموم یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے تبتی ہوئی ہوا تبتی ہوئی لو پھو گرم ہوا فی سموم و حمین تبتی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وَظِلِ مِنْ يَحْمُوم اور زِلْ سَایَا بَئِي يَحْمُوم خوب کالا سیاہ دھوئا يَحْمُوم کسے کہتے ہیں کالا سیاہ دھوئا اور وہ جو جہاں بائیں ہاتھ والے ہیں وہ تبتی ہوئی تبتی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے کالا سیاہ دھوئا جو اس جہنم کی آگ کا ہوگا لا باردی ولا کریم نہ تو تھنڈا ہوگا ولا کریم اور نہ عزت والا ہوگا وہ کس میں ہوں گے کالے سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جہنمی بائیں پوک سیاہ دھوئا اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو بائیں کہیں آگ لگ جائے اور بڑا سیاہ دھوئا ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو یہ تو دنیا کے سیاہ دھوئے کا حال ہے جہنم کے دھوئے کا کیا حال ہوگا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو اللہ فرما رہے ہیں وہ کالے سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ تو تھنڈا ہوگا اور نہ عزت والا ہوگا سائے میں تو انسان کس لیے آتا ہے تاکہ کچھ تھنڈا کچھ حاصل ہو لیکن وہ آگ سیاہ ہوا اس میں کوئی تھنڈک نہیں ہوگی نہ عزت والا ہوگا انہم کانو قبل ذالک مترفین مترفن کہتے ہیں خوشحال آدمی کو خوشحال آدمی مالدار آدمی بھئی انہم کانو قبل ذالک مترفین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال لوگ تھے یہ کیا تھے اس سے پہلے کچھ حال لوگ تھے دنیا کے اندر بڑے عیش و آرام میں یہ رہا کرتے تھے وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اور یہ اسرار کیا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے اسرار کرتے تھے یعنی جمع رہتے تھے عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ خِنْسِ گُنَاح بَئِ بڑے گُنَاح پر یہ اسرار کیا کرتے تھے بڑے گُنَاح پر یعنی جمع رہتے تھے بڑے گُنَاح پر اور بڑے گُنَاح سے کیا مراد ہے شرک مراد ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا گُنَاح ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر جو ہیں خوشحال لوگ تھے اور یہ بڑے گناہ پر جمع رہتے تھے اس پر اسرار کرتے تھے وَقَانُوا يَقُولُونَا اور یہ کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَقُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم البتہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اَوَا آبَا اُنَا الْاوَلُونَ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی قُلْ اِنَّا الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً پہلے سب پہلے والآخِرین تمام پہلے اور تمام پچھلے لَمَجْمُوعُونَ البتہ جمع کیے جائیں گے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمام پہلے لوگ اور تمام بعد والے لوگ لَمَجْمُوعُونَ البتہ جمع کیے جائیں گے اِلَى مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومَ مِقَات کہتے ہیں وقت مقررہ یوم معلوم ایک معلوم دن متعین دن کہ وہ سب جمع کیے جائیں گے اِلَى مِقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومَ ایک متعین دن کے تیہ شدہ وقت پر مقررہ وقت پر یہ تمام پہلے اور تمام پچھلے لوگ جمع کیے جائیں گے معنی سمجھ میں آگیا بھئی سمئنکم ایوہ والون المکذبون پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو اللہ گمراہو اور جھٹلانے والوں کو خطاب فرما رہے ہیں سمئنکم ایوہ والون المکذبون پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو لَعَاقِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُوم البتہ کھانے والے ہوگے مِن شَجَرٍ مِن زَقُوم زَقُوم کے درخت کو تم کس کو کھانے والے ہوگے اللہ فرعونوں نے کہا تھا نا کیا ہم یہ جب مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمام پچھلے اور اگلے تمام پہلے لوگ اور بعد والے لوگ ان سب کو جمع کیا جائے گا ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر پھر تم کو اے گمراہو اور جھٹلانے والو تم البتہ کھانے والے ہوگے زَقُوم کے درخت کو اس میں سے کھاؤگے لَعَاقِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُوم البتہ کھانے والے ہوگے زَقُوم کے درخت میں سے زَقُوم ایک درختہ پڑ چکے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور انتہائی کڑوا اور بدبودار اور جس کے پھل جو ہیں ساپوں کے پھن کی شکل کے ہوں گے فَمَالِئُونَ مِن حَلْبُوتُونَ پَسْ بھرنے والے ہوگے اس پیٹوں کو فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ پَسْ پینے والے ہوگے عَلَيْهِ اس پر مِنَ الْحَمِيمِ کھولتے ہوئے پانی کو کھانے میں وہ زَقُوم مِلے گا اور پھر اس کے اوپر کیا پینے والے ہوگے تم کھولتے ہوئے پانی کو پیوگے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ ہیم جمع ہے احیم کی احیم وہ اونٹ جسے استثقہ کی بیماری لگ جائے بھئی اور یہ استثقہ شدید پیاس کی بیماری ہے بھئی استثقہ کی کیا ہے شدید پیاس کی بیماری تو وہ اونٹ جنہیں شدید پیاس کی بیماری لگی ہو اس کو احیم کہتے ہیں اور اس کی جمع ہیم آتی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا لیکن تمہاری پیاس کا یہ عالم ہوگا فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ کہ تم پیوگے پیاسے اونٹوں کی طرح اور اونٹ کو جب پیاس کی بیماری لگتی ہے تو وہ چارے وغیرہ کی طرف دیشتا ہی نہیں بس پانی کی تلاش میں رہتا ہے اور پانی مل جائے تو بے تہاشا پانی پیتا ہے بھئی بے تہاشا بھئی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے پھر اُز زخون کے درخت پر کیا تھاؤگے اس پر کیا پیوگے کھولتا ہوا پانی پیوگے فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ پَسْ پیوگے کس کی طرح پیاسے اونٹ کی طرح حَادَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّين یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی خیامت کے دن یہ جو اصحاب شمال ہیں یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی خیامت کے دن نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تم کو پیدا کیا فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ پس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے توحید کی طرف کیوں نہیں آتے اَفْرَأَيْتُمْ مَا تُمْ نُونَا اَفْرَأَيْتُمْ پس تم بتلاو تو صحیح مَا تُمْ نُونَا وہ جو نطفہ تم تپکاتے ہو اَفْرَأَيْتُمْ پس تم بتلاو تو مَا تُمْ نُونَا وہ نطفہ جو تم تپکاتے ہو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نطفہ تم تبکاتے ہو پھر اس کے بعد اس سے جو پیدائش ہوتی ہے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس سے پیدا کرنے والے ہیں ہم نے مقرر کیا بینکم الموت تمہارے درمیان موت کو وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم عاجز بھئی سابق آگے نکل جانے والا جو آگے نکل گیا دوسرا پیچھے رہ گیا وہ مسبوق ہوا تو اس نے دوسرے کو ہرا دیا یعنی عاجز کر دیا کیا کر دیا تو سابق عاجز کرنے والا اور مسبوق جس کو عاجز کر دیا جائے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں یعنی کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم اس کی موت پر قادر نہ ہو ہاں یہ آگے آرہا ہے بھئی وما نحن بمسبوقین اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ ہم بدل دیں تمہارے جیسوں کو یعنی تمہیں بدل دیں تمہارے جیسوں سے وما نحن بمسبوقین اور ہم عاجز نہیں ہیں عَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ اس بات سے کہ ہم بدل دیں تمہیں امثالکم کس سے تمہارے جیسوں سے تمہیں بدل کر تمہارے جیسے اور لوگ ہم لے آئیں اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں وَنُنْشِعَكُمْ اور اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں نُنْشِعَكُمْ کہ پیدا کریں تمہیں فِی مَا اس صورت میں اس حالت میں لَا تَعْلَمُونَ جس کو تم نہیں جانتے ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے تمہیں بدل کر تمہارے جیسوں کو لے آئیں کہ تمہارے جیسوں سے تم کو بدل دیں اور یہ کہ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہیں پیدا کریں فِی مَا اس حالت میں لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے یعنی ہم چاہیں تو تمہیں اور ایسے حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے اس بات سے ہم عاجز نہیں ہیں ہم چاہیں تو تمہیں خنزیر بنا دیں ہم چاہیں تو تمہیں بندر بنا دیں یا کسی اور حالت میں جسے تم جانتے نہیں ہو مانا سمجھ میں آیا بھئی وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ ہم بدل ہم بدل ڈالیں تمہارے جیسوں سے یعنی تم کو بدل کر تمہارے جیسے لے آئیں اور اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ ہم پیدا کریں تم کو فِی مَا ایسی حالت میں لا تَعْلَمُونَ جسے تم نہیں جانتے یا فِی مَا لَا تَعْلَمُونَ ایسی جگہ میں تمہیں جسے تم نہیں جانتے ماں سے یا تو مراد حالت ہے یا ماں سے مراد جگہ ہے یا ہم تمہیں پیدا کریں ایسی جگہ میں کہ تم جسے نہیں جانتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْعَةَ الْأُولَى اور تحقیق البتہ تم جان چکے ہو پہلی پیدائش کو اللہ فرمارے ہیں تم پہلی پیدائش کو تو جان چکے ہو کس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا کہ ماں کے رحم کے اندر ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے ہم اس کو مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے ایک خوبصورت شکل دے دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم جان ڈال دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلی پیدائش کو تو جان چکے ہو فَلَوْ لَا تَدَقْ كَرُونَ پس تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے کہ جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ پس تم بتلاو تو صحیح وہ جو تم کاشت کرتے ہو اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ پس تم بتلاو تو صحیح وہ جو تم کاشت کرتے ہو وہ جو تم بوتے ہو اَأَنْتُمْ تَزْرَاؤُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کو اگاتے ہو اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ یا اس کو اگانے والے ہم ہیں یا اس کو اگانے والے ہم ہیں اللہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں جن میں انسان ذرا بھی غور و فکر کرے تو خود ہی توحید کی گواہی اس کا دل دینے لگے بھئی اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ اَأَنْتُمْ تَزْرَاؤُونَهُ اَمْنَحْنُ الزَّارِعُونَ پس تم بتلاو تو وہ جو تم بوتے ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا اس کو اگانے والے ہم ہیں لَوْنَ شَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا اگر ہم چاہیں تو البتہ کر دیں اس کو حطاما چورا چورا ریزہ ریزہ اگر ہم چاہیں تو اس کو کیا کر دیں ریزہ ریزہ کر دیں اللہ فرما رہے ہیں جو تم اگاتے ہو کاش کرتے ہو کیا اسے ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو تم نے تو صرف بیج ڈال دیا زمین کے اندر پھر اس بیج سے کومپل کا نکالنا پھر اس کو بڑھانا پھر اس میں دانے پیدا کرنا پھر اس کو پکانا یہ کون کرتا ہے یقینا یہ سب کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے لو نشاؤ لجعلناہ حطاما اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا کر دیں ہم اس کھیتی کو کیا کر دیں چورا کر دیں ریزہ ریزہ کر دیں فظل تم تفقہون پس ظلہ یا ظلو کے کیا معنی ہوتے ہیں دن گزارنا افعال ناقصہ میں سے ہے نا اس کا کیا معنی ہوتا ہے دن اور بات ہے ابیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا ظلہ زیدن کاتی بن کیا معنی زید نے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا زید نے ہاں تو یہاں کیا معنی ہوگا تفقہ کے معنی ہوتے ہیں باتیں کرنے کے باتیں بنانے کے فظل تم تفقہون تو تم سارا دن باتیں بناتے رہو تم سارا دن باتیں بناتے رہو ظل تم ظلہ یا ظلو سے ہے ظلہ کے اندر دو لام ہیں اور فظل تم میں ایک لام ہے یاد رکھئے ایک لام تخفیفاً حضب کر لیا جاتا ہے کبھی اصل میں تھا فظلل تم کیا تھا فظلل تم ایک لام تخفیفاً حضب کر لیا گیا فظل تم تفقہون پس سارا دن تم باتیں بناتے رہو اور کیا کہو یہ باتیں کرتے رہو انہا لمغرمون غرم ان کہتے ہیں تاوان کو بھئی جو تاوان کسی پر پڑ جائے نقصان پڑ جائے جرمانہ انہا لمغرمون کہ بے شک ہم پر تو تاوان ڈال دیا گیا ہم پر تو تاوان پڑ گیا فظل تباہ ہو گئی نا ساری تو وہ کیا کہ باتیں سارا دن بناتے رہو انہا لمغرمون کہ بے شک ہم پر تو تاوان پڑ گیا بل نحن محرومون بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے بلکہ ہم تو محروم ہی ہو گئے یعنی اتنا نقصان ہوا کہ ساری فصل تباہ ہوئی بلکل بے نقصید ہی ہم رہ گئے وہ جو بیج ہم نے ڈالا تھا وہ بھی سارا ضائع چلا گیا بھئی فائدہ تو کیا ہوتا جو بیج ڈالا تھا وہ بھی چلا گیا بھئی چلیے بس بھئی ہوا المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام تباہ ہو گئے موسیقی